سلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ جیریل سٹوڈیوٹیوب چینل دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹی آر گارڈر کی چھتکی اور لینٹر کی چھتکی کہ ان دونوں کی قیمتوں میں کیا کیا فرق آتا ہے اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک کمرہ ہے بارہ بی بارہ کا یا پانچ بھلے کا مکان ہے تو اس پر اگر آپ لینٹر ڈالتے ہیں تو کتنا خرچہ آئے گا اور اگر آپ ٹی آر ڈالتے ہیں تو اس پر کتنی کاسٹ آ سکتی ہے دوستو آپ کو کن جگہوں پر ٹی آر گارڈر کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اور کن جگہوں پر آپ کو لینٹر کا استعمال کرنا چاہیے یہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی سٹوڈیو بتاؤں گا جس ویڈیو کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی بہت سے دوست مجھے بار بار میسجنز کر رہے تھے کہ بھائی آپ اس ٹاپک پر ویڈیو لازمی بنائیں تو چلیں آج کی سٹوڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام باتیں کلیر کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ دوستو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کرلیں کیونکہ ہم کنسٹرکشن کے لیٹر ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اور دوسری طرف لینٹر کی چھت ڈالتے ہیں تو دو چیزیں تو ان میں واضح ہوتی ہیں کہ لینٹر والی چھت جو ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے ٹی آر گارڈر کی نسبت اور دوسری طرف جو ٹی آر گارڈر کی چھت ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے لینٹر والی چھت کی نسبت یعنی دونوں کے اپنے اپنی جگہ فائدے بھی ہیں اور تھوڑے سے نقصانات بھی ہیں اگر ٹی آر گارڈر کی چھت ہے ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی دوسری طرف اگر آپ ٹی آر کی بجائے لینٹر ڈالیں گے اس کی قیمت تو زیادہ ہوگی تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے آپ آپ نے بلڈنگ پر لینٹر ڈال لیا ہے اور آپ کو دوبارہ بلڈنگ بنانی پڑ جاتی تو تو آپ کا جو لینٹر ڈالا ہوا ہوتا تھا بلڈنگ کے اوپر جب وہ بلڈنگ کو دوبارہ بناتے تھے تو وہ لینٹر ضائع ہو جاتا تھا لیکن دوسری طرف ٹی آر گارڈر جو تھے وہ بج جاتے تھے آپ کے وہ دوبارہ استعمال میں آ جاتے تھے اگر آپ مکان کو دوبارہ بناتے تھے لیکن ابھی جیکس آ چکے ہیں جو لینٹر کو بھی اوپر اٹھا دیتے ہیں اور نیچے سے اگر آپ نے جتنا بھی انچہ کرنا ہوتا ہے اس کی چنائی ہو جاتی ہے تو یہ تو میں نے تھوڑا سا لینٹر اور ٹی آر کے بارے میں آپ کو بتا دیا یہ باتیں ہیں ان کے استعمال کے طرف کے کن جگہے کون سی ایسی جگہ جہاں پر آپ جو ہے وہ اپنا ٹی آر کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے لینٹر وہاں پر فضول چیز ہوتی ہے اور کون سے ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو لازمی طور پر لینٹر کا ہی استعمال کرنا چاہیے ٹی آر گارڈر ہرگنز بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے اس کے بعد میں آپ کو اس کی قیمت کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ڈیفرنس کتنا آتا ہے اگر آپ لینٹر ڈالتے ہیں ہیں یا پھر اگر آپ جو ہے وہ ٹی آر گارڈر ڈالتے ہیں دوستو اگر آپ کا مکان سنگل سٹوری ہے اور فیوچر میں آپ کا ڈبل سٹوری اپنے مکان کو کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ ہرگز بھی لینٹر نہ ڈالے کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ٹی آر گارڈر کا ہی استعمال کریں اچھی کوالٹی کے ٹی آر گارڈر اکسان ہے بہت سی کمپنیز ہیں جو اچھی کوالٹی کے ٹی آر اور گارڈرز بناتے ہیں اس طرح آپ کے کافی پیسے بچ جائیں گے اگر آپ سنگل سٹوری آپ کا مکان ہے اس میں آپ نے کرنا صرف یہ ہے آپ جب ٹی آر گارڈر کی چھت ڈالیں گے تو چھت کے نیچے آپ نے صرف سیلنگ کروالے نہیں ہیں چاہے وہ پی وی سی کی کروالے یا پھر جو جپسم وغیرہ کی ہوتی ہے اس کی سیلنگ کروالے اور اس کے اوپر پینٹ کروالے آپ کی وہ سیلنگ ہے جو لینٹر کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گی اور کافی پائیدار ہوتی ہے اور جو آج کل سیلنگ آ رہی ہیں وہ کافی پائیدار ہوتی ہیں بیس بیس سال کہیں بھی نہیں جاتی اور دوستو دوسری طرف اگر آپ کا ارادہ ہے ڈبل سٹوری مکان بنانے کا یا پھر آپ کی چھت ایسی ہے جہاں پر چھت پر وضن آ سکتا ہے تو اس جگہ پر آپ ہرگیز بھی ٹی آر گارڈر کا استعمال نہ کریں وہاں پر آپ جو ہے وہ لینٹر کا ہی استعمال کریں کیونکہ اگر آپ لالج کریں گے پیسے بچانے کے لحاظ سے تو آپ کا کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے ڈبل سٹوری پر آپ کوشش کریں یا ٹریپل سٹوری آپ نے بنانی ہے تو لینٹر کا ہی استعمال کریں اس سے آپ کی کاؤس تو تھوڑی بڑھ جائے گی لیکن آپ کی مضبوطی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی لینٹر کی تو دوستو یہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ کس جگہ پر آپ کو لینٹر کا استعمال کرنا چاہیے اور کس جگہ پر ٹی آر گارڈر کا استعمال کرنا چاہیے اب آتے ہیں ان کی کاؤس کی طرف دوستو مثال کے دور پر اگر آپ چھوٹی جگہ پر لینٹر ڈا رہے ہیں جیسے کہ بارہ 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 کا ایک کمرہ ہو گیا یا دس بھائی دس کا ایک کمرہ ہو گیا اس میں بیمز وغیرہ کوئی نہیں آتے تو اس میں جو لینٹر کی کاؤس آتی ہے وہ تقریباً سیم آپ کا جو کمرہ ہوتا ہے تی آر گارڈر والا اتنی ہی آتی ہے اس میں بچت آپ کو یہ ہوگی کہ آپ کی جو شٹرنگ ہوتی ہے وہ آپ کی بچت میں آ جاتی ہے لیکن اگر آپ کا ایریا بڑا ہے اور آپ نے لینٹر بڑے ایریا میں ڈالنا ہے بیمز وغیرہ ڈالنا ہے تو اس میں جو آپ کی ہے وہ کاؤس کافی زیادہ بڑھ جائے گی وہ جو بیمز کا ایریا ہوتا ہے ان کی کاؤس بڑھ جائے گی اور کیونکہ بڑے لینٹر میں کھانے جو ہے وہ تھوڑے چھوٹے رکھے جاتے ہیں بنسبت جو چھوٹی آپ کی جگہ اس میں تھوڑا کھانا بڑا رکھ سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی بچت ہو سکتی ہے تو مثال کے دور پر اگر آپ کا ایک لاکھ روپیہ لگ رہا ہے تو آپ کا ستر سے پچھتر ہزار پل ٹی آر گارڈر پر لگے گا مطلب بیس سے پچیس پرسنٹ آپ کی بچت ہو سکتی ہے اگر آپ ٹی آر گارڈر ڈالتے ہیں تو اس طرح اگر آپ کا پانچ ملے کا بنتا ہے مکان اس کے لینٹر کی کاؤس آتی ہے شے یا سات لاکھ روپے تو آپ اس میں بیس پرسنٹ مانس کر کے آپ کو آپ کی ٹی آر گارڈر کی کاؤس بھی پتہ لگ جائے گی لیکن دوستو کچھ جگہوں پر جو ہے وہ لوگ ٹی آر گارڈر کا فاصلہ کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ادھر بھی کاؤس اپ ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کے جو لینٹر ہوتا ہے اس میں اگر آپ کھانا چھوٹا رکھیں گے تو اس میں بھی آپ کی لینٹر کی کاؤس بڑھ جائے گی دوستو امید کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ ٹی آر گارڈر ڈالتے ہیں تو آپ کی کتنی کاؤس آئے گی اگر آپ پلینٹر ڈالتے ہیں تو آپ کی کتنی کاؤس آئے گی امید کہتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے مطلق آپ کو کوئی اور کوئیسٹن ہو تو کورن بوکس میں آپ ہم سے پوچھتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی گیا اللہ حافظ